ہیلو فرنڈز کیسے ہم سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلے سے ہوں گے ٹیک آسف تورابی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے آسف تورابی آج ٹاپک ہمارا ہم کس طرح سب نے گوگل کروم کے براوزر کو ڈارک موڈ پر کر سکتے ہیں تو چلی چلتے ہیں ٹاپک کی جانب سب سے بہلے آپ کو چلے جانا ہے اپنے گوگل کروم کے اندر ہم آجتے ہیں اپنے گوگل کروم کے اندر یہاں پہ ہم نے اپنا براوزر اوپن کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر رائٹ ہینڈ کی طرف three dots آرہے ہیں آپ نے اسے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں سکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ لکھا ہوا آرہے ہیں ٹکے جی اس سیٹنگ کو آپ نے کلک کر دینا ہے سیٹنگ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آجائیں سکرول ڈاؤن کریں نیچے آتے تو آپ کو یہاں بھی دیکھیں سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے themes اس themes کو آپ نے click کرنے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے تین option آ جاتے ہیں system default, light اور dark تو میں اسے dark click کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو display ہے وہ پورا کا پورا dark mode کے اوپر آ گیا ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے first one جو ہے اس کے اوپر کیا ہوتا اگر آپ اسے select کرتے ہیں turn on dark theme when your device battery server is on جب آپ کی battery down ہو جائے گے تو یہ automatically dark mode پہ چلا جائے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اس کو اگر مستقل کرنا چاہے تو مستقل کے لئے آپ کو یہ third number dark click کر دینا ہے اور اگر آپ light رکھنا چاہے تو آپ نے یہ second number light click کر دینا ہے تو میں dark کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو میں یہ dark select کر دوں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ اوپر back arrow کا نشانہ میں اس سے باہر آ جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو browser ہے وہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ dark mode پہ آ گئے تو یہ اس کا simple سا طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے dark mode یہ ہوتا ہے کہ آپ کی battery کو بہت زیادہ safe رکھتے ہیں آپ کی battery جو ہے ضائع ہونے سے بچتی ہے dark mode کے اندر second آپ کی آنکھوں پہ کوئی effect نہیں پڑتا تو I hope friends آپ کو یہ آنچ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو like share ضرور کیجئے گا subscribe کیجئے گا میرے چینل کو اپنا بہت بہت خیال لکھے گا میں نے نیکس ویڈیو میں آپ سے جب تک کے لئے اللہ حافظ